چار دل کو اکٹھا کر کے نا ایسے ایک پول بن جاتے ہیں اس کا نودانہ والا پول کیسے بارہ چوبیس کے پیس میں فرش پر لگتے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیسے تیٹاک سب بھائی خیریت سے بھائی جان ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں جو فرشی ماربل ہوتا ہے جو فرش پر لگتی ہے اس میں جو فول ڈیزائرز بنتے ہیں اس کے بارے میں توڑے سے کچھ بتائیں گے اور جو چپس میں فول لگتے ہیں ماربل کے جو ڈیزائرز میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اب ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ یہ نودانہ والا پول کیسے بارہ چوبیس کے پیس میں فرش پر لگتا ہے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو دیکھائیں کہ یہ کس طرح اس کے ساتھ لگے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کے ساتھ لگتا ہے یہ ایک اور پیس آ جائے گا یہ دیکھیں اور اس طرح ادھر ایک پیس اور آ جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا ایک پیس یہ ایسا ڈیزائن بنے گا اس میں ٹھیک ہے پھر ایک پول یہ تر آئے گی ایک ادھر آئے گا ایسا ایک ادھر آ جائے گی ایک ادھر آ جائے گی تو اس طرح ہی ہمارا یہ ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو چپس کے پول کے بارے بتائیں جس میں مختلف قسم ہوتے ہیں یہ چار پتی والا پول ہے اس کو چار بھائی چار بھوتے ہیں یہ چار پتی والا پول ہے یہ چھ بھائی چھے کا ہے اور چھ بھائی چھے میں یہ ایک دل ڈیزائن آتا ہے اس کو پان پتی کا ڈیزائن بھولتے ہیں یہ دیکھیں اور ایک ہی دل والا اس میں پھر آپ کو سپیت کلر لال کلر گرین کلر وائٹ کلر سب کلر مل جائیں گے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھو یہ چار پتی والا تو الگ سے پول ہوتا ہے لیکن یہ دل والے سے آپ دیزائن بھی بنا سکتے ہو اس میں آپ اس سے بڑے پول بھی بنا سکتے ہو اگر آپ بنانا چاہو تو دیکھیں ہم اس طرح رکھ دیں گے نا اس کو تو اس کا الگ سے ایک پول بن جائے گا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ چار دل کو اکٹھا کر کے نا ایسے ایک پول بن جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو پھر ہٹا کے نا ہم آپ کو ایک اور پول بھی جو سنگل پول ہے یہ پانوالا اس والے سے ایک اور پول بنا کر دیں گے یہ دیکھو اس کا بھی اچھا خاصا خوبصورت پول بن جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں ڈیزائن میں بنانا چاہتے ہو بڑے پول چھوٹے والے تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو رکھیں نا آپ اس کا ایک اور پول بھی بنا سکتے ہو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دیکھ رہے گے تو یہ دیر والے پیس آپ سنگل سنگل اس کو ایسے بھی یعنی کے چپس میں لگا کے رکھتے ہیں نا تو آپ اس کو ایسے ایک ایک پیس جنہیں آپ نے ایسے خانے بنایا ہوتے تو اس میں ایک ایک پیس ہی بھی رکھا جاتا ہے ایسے ایسے اور آپ اس کو پول کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو باقی ادروائز آپ اس کو ایک ایک پول رکھ کے بھی لگا سکتے ہو اور انشاءاللہ بہت خوبصورت آ دیں گے ہم آپ کو ویڈیو میں دیکھا بھی دیں گے کہ کیسے جب یہ پرش پر لگا ہوا ہوتا ہے اب آپ کو وہ بھی دیکھا دیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو آپ ہم ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ہمارا معبرہ اور کام پسند آئے گا ہاں